ریڈ ایف ایم سے پاکستان انٹرٹینمنٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد حسین انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا ریپورٹس کے مطابق مارول کی پہلی پاکستانی مسلم ومن سوپر ہیرو ہے ایمان ویلانی باتایا جا رہا ہے کہ ایمان ویلانی دزنی پلس ٹی وی سیریز میں ہوں گی کمالا خان میز مارول جو کہ اس سیریز میں دکھائی جائیں گی ایک پاکستانی امریکن ٹین جو رہتی ہے نیو جرسی میں اور اپنی سوپر پاورز سے اپنے گرد دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں ریپورٹس کے مطابق اس سیریز کو بنانے والوں میں آسکر وننگ پاکستانی ڈریکٹر شرمین عبید چنوئی بھی شامل ہیں سوشل میڈیا پہ ایمان ویلانی کے لیے مبارک باتوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہماری طرف سے بھی ایمان آپ کو بہت بہت مبارک اور گوڈ لک ہمارا تو ویب بھی نہیں نکل رہا کہ چارج ختم ہو گیا خیر چلیں ضرور نہیں کہ ہر سوپر ہیرو ویب نکالے کچھ سوپر ہیرو ایسے بھی ہونے چاہیے جو گھر والوں کی جالے صاف کرنے میں ہیلپ کرے یہ ہوتا اصل فیملی سوپر ہیرو انٹرٹینمنٹ کی دنیا کے دو عظیم ستارے جنہوں نے جنم لیا پاکستان میں پشاور میں اور بعد میں ممبئی جا کر ایسا کام کیا کہ نہ صرف اپنی جنریشن کے سوپر سٹارز بنے بلکہ آنے والی جنریشن کے لیے بھی مثال بن گئے اور کہلائے ٹریجیڈی کنگ اور بھی شو مین دلیپ کمار صاحب اور راج کپور جی انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پشاور میں دلیپ کمار اور راج کپور کے آبائی گھروں کو مہتمہ آثار قدیمہ میوزیم بنا دے گا اور وہاں بالی ووڈ کے سوپر سٹار شاہرخ خان کے حوالے سے بھی چیزیں رکھی جائیں گی کیونکہ شاہرخ خان کی فیملی کا تعلق بھی پشاور سے ہی ہے لوکل میڈیا کا کہنا ہے کہ دلیپ کمار کی شریک حیات جو کہ خود بھی فلمی دنیا کا ایک بڑا نام رہ چکی ہیں سائرہ بانو انہوں نے حکومت کو اس پروجیکٹ پہ گود لکھ کہا ہے اور دلیپ کمار نے پشاور میں اپنے فین سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ان کے آبائی گھر کی تصویریں ٹویٹر پر شیئر کریں شہزاد اب آ رہے ہیں ایک فلم میں نہیں نہیں میں نہیں پاکستانی سنگر شہزاد روائے جو کہ اپنی آواز سے تو سب کو انٹرٹین کرتے ہی ہیں ساتھ ہی ساتھ سوشل ایشیوز پہ بھی آواز اٹھاتے رہتے ہیں حال ہی میں شہزاد روائے نے اپنے سوشل میڈیا پہ اشارہ دیا کہ اب وہ ایکٹنگ بھی شروع کرنے والے ہیں نہیں نہیں پھولٹکس میں نہیں جا رہے بلکہ ایک فلم ایکٹنگ کرنے والے ہیں جو کہ ریپورٹس کے مطابق سوشیو پولٹیکل ایشیوز پہ تنز کرے گی شہزاد روائے نہ کہا کہ بہت سے ایشیوز کی وجہ سے انہوں نے بنایا تھا گانا لگا رہے اور اب ایسے ہی ریزنز کی وجہ سے وہ اور فیصل قریشی فلم بنا رہے ہیں الف نون پاکستانی ٹیلیویزن کی ہٹ جوڑی کمال احمد رزوی اللن اور رفی خاور ننہ ان دونوں نے تو اوریجنل سوپر ہٹ سیریز الف نون میں کمال ہی کر دیا تھا اب انتظار رہے گا شہزاد روائے کے کمال کا موسیقی